دوستو نمسکار پورٹ آف سپین ایک ایسی جگہ جو بھارتی درشتی کون سے بہت ہی مائنے رکھتی ہے بہت ہی مہترکون ہے بھارت کی بہت بڑی بڑی یادیں جڑی ہوئی ہیں اس گراؤن کے ساتھ اور اس گراؤن کو کونز پارک اوول پورٹ آف سپین کہا جاتا ہے اور یہاں پر بارش کی سمبھاونہیں ظاہر کی جا رہی ہیں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں اگر بارش پڑتی ہے لگاتار پڑتی ہے تو یہ بھارت کے لئے بہت بڑا جھٹکا ہوگا حالانکہ پہلا کرکٹ ٹیسٹ میں بھارت نے تین دن کے اندر ہی جیت لیا تھا لیکن یہاں پر جو ہے اگر بارش لگاتار ہوتی ہے تو یہ بھارت کے لئے بہت بڑا جھٹکا ہوگا اگر دیکھیں تو زیادہ میچ ہوتے نہیں ہیں آج کل لیکن کنڈیشنز پر اٹھکلیں لگانا بھی بہت مشکل ہے لیکن تیز گدبازوں کو یہاں مدد ملتی رہی ہے لیکن ساتھ ہی یہاں رن بھی بہت بنتے ہیں رنوں کا بھی امبار لگتا ہے ٹیسٹ کی پہلی دونوں پاریوں میں آپ جتنے رن بٹورنے ہیں بٹور لیجے اس کے بعد تیسری اور چوتھی پاری میں رن بننا بہت مشکل ہو جاتا ہے کونز پارک اور ورلڈ پورٹ آف سپین سونیل گاوکس کرکا نے یہی پر اپنے ٹیسٹ کریئر کی شروعات کی تھی اسی میدان پر چھ مارک انیس سو اکتر کو ویسٹ انڈیز کے خلاف اور تب انہوں نے پہلی پاری میں پیسٹ رن بنائے دوسری پاری میں وہ سڑسٹ رن بنائے اور وہ ٹیسٹ میچ بھارتی ٹیم نے اپنے نام کیا تھا اسی سال اپریل میں انیس سو اکتر میں انیس سو اکتر کی بات کر رہے ہیں انہوں نے گاوکس کرنے ایک سو چوبیس رنگ پہلی پاری میں بنائے دوسری پاری میں دو سو بیس رنگ کی انہوں نے پاری کی پاری کھیلی اور انیس سو چھتر کی پاگر ہم یاد کریں پورٹ آو سپین یہ بھی بہت یادگار رہا یہاں دو ٹیسٹ میٹ کھیلے گئے تھے یہاں گوزکر نے پہلی پاری میں جو ہے اس ٹیسٹ میٹ کے ایک سو چھپن رن کی پاری کھیلی اور دوسرے ٹیسٹ میں دوسری پاری میں انہوں نے شاندار سینچری بنائی جو یادگار بن گئی کیونکہ بھارت میں چار سو تین رنوں کا جو لکش تھا اسے حاصل کر لیا تھا جو سمیں ورلڈ ریکارڈ تھا اور یہ کئی دشکوں تک یہ ورلڈ ریکارڈ بھارت کے نام رہا تھا اس میں چار سو چھے رن بھارت نے بنائے تھے چار وکٹ کے نقصان پر جہاں سنیل گوزکر اور وشونات نے سینچری بنائی تو وہیں مہندر امرنات اور برجیش پٹیل نے بھی شاندار پاری کھیلی تھی مہندر امرنات نے پچاسی رن بنائے تھے اور برجیش پٹیل نے انہینچاس رن بنا کر وہ نوٹ آؤٹ رہے تھے بھول ہی نہیں سکتے کیونکہ یہاں پر انہوں نے ایک نہیں دو نہیں کئی سینچریان بنائی ہیں تو اب پورٹ آؤ سپین میں اب وہ کومنٹری کرتے ہوئے اگر دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت ان کے لیے بھی یادگار لما ہوگا بھارت کے کرکٹ کے لیے بھی یادگار لما ہوگا اور اگر بارش نے بہت زیادہ خالل نہیں ڈالا تو بھارت بھی کوشش کرے گا کہ تین یا چار دن میں مقابلے کو جیت کر سیریز اپنے نام کرنا آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا بھارت اپنی سیریز کو دو شولے سے جیت کر ایک نشت مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو پائے گا ایک اچھی شروع WTC میں کرنے میں کامیاب ہو پائے گا اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو چینل کو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں نمسکر